ملک بھر میں پولنگ کا عمل جاری ووٹرز پر جوش پاکستان کو ووٹ دینے کے لیے عوام میدان میں پولنگ سٹیشنز کے باہر مرد و خواتین کے خطاریں لگ گئیں بارہ کروڑ پچاسی لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائدہی استعمال کر رہے ہیں قوم اسمبلی کی دو سو پینسٹھ اور صبائی اسمبلیوں کی پانسو نوے نشستوں پر امیدواروں میں مقابلہ عام انتخابات کے لیے ملک بھر میں پولس اور رینجرز کے ساتھ پاک فوج کے جوان بھی تاجنات انتخابی گہمہ گہمی اروچ پر بھڑے جوان خواتین اور معذور افراد سب اپنا ووٹ کاسٹ کرنے پولنگ سٹیشنز پہنچ گئے پولنگ کامل شام پانچ پنے تک جاری رہے گا ملک بھر میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس موطل آٹھ ہزار تیس سو ایس ایم ایس سرویس بھی متاثر ووٹرز کو اپنے ووٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مشکلات ملک بھر میں موبائل سرویس کو عرضی طور پر موطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق بھلک میں دہشتگردی کے حالیہ واقعات کے نتیجے میں خیمتی جانوں کا زیاہ ہوا ہے اب نومان کے صورت حل کو خائب نکھنے اور ممکنہ خطرات سے نمٹے کے لیے حفاظتی اخدامات نا گزیر ہیں چہبا شریف نے این ایک سو اٹھائیس موڈل ٹاؤن لاہور میں ووٹ کاسٹ کیا نگران وزیر اطلاعات مرتزا سولنگی نے این اے چھالیس میں ووٹ کاسٹ کیا مولانا فجل الرحمان نے این اے چھوالیس میں ووٹ ڈالا سابق وزیر علیہ سیند مراد علی شاہ نے سیہون اور سید خانی نے کراجی کے علاقے آزم بستی میں ووٹ کاسٹ کیا فاروخ ستار پی آئی بی کالونی میں ووٹ کاسٹ کرنے پہنچے خواج آصف نے این اے اکھتر سیال کورٹ میں ووٹ کاسٹ کیا رہنمانو لیگ مری مورنگزیب نے این اے کیاور مری میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا آصفہ بھٹو نے نواب شاہ میں ووٹ کاسٹ کیا ایسی حکومت آئے گی جو محبت و یگانکت اور خیر سوگالی کے جذبات کے پھول نچاور کرے یہ عظیم دھرتی محبت و یگانکت سے ہی اس طرح سبز ہوگی انشاءاللہ اس دھرتی سے خوشحالی کے شگوفے پھوٹیں گے ملک سے بے روزگاری اور غربت کا خاتمہ ہوگا محنت کریں اور پاکستان کے خدمت کریں سگیورٹی کے حوالے سے تمام انتظامات مناسب ہیں شہباز شریف کی میڈیا ٹاک نگران وزیر اطلاعات مرتضی ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شفاف انتخابات جمہوریت کو مضبوط کرتے ہیں امید ہے انتخابات کا مل خیریت سے مکمل ہوگا گزشتہ روز گلوچستان میں دہشتگردی کے واقعات ہوئے سیکیورٹی صورت حل کا جائزہ لینا وزارت داخلہ اور ایجینسز کا کام ہے الیکشن کمیشن وزارت داخلہ کو انٹرل سروسز کے حوالے سے کوئی ہدایات نہیں دے گا ہم کہیں موبائل سروس کھول دیں اور دہشتگردی کا کوئی واقعہ ہو جائے تو کون زیمہ دار ہوگا چیف الیکشن کمیشنر کے میڈیا سے گفتگو سیکندر سلطان راجہ کی زیرے صدارت الیکشن کمیشن آفیس میں ہم اطلاعات ووٹنگ کے عمل کا جائزہ لیا دولت مشترکہ کے وفت اور غیر ملکی مبسرین کا مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ انتخابی امور اور ووٹنگ کے عمل پر اظہار اطمینا غیر ملکی مبسرین کا کہنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں الیکشن نتائج عوام کی خواہش کا اظہار ہوگا پاکستان انتخابات کو بین الاقوامی بیار کے مطابق مناخت کرا رہا ہے تو نتائج شفاف ہوں گے آئی جے سلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان کا پولنگ سٹیشن کا دورہ کہا ہماری کوشش ہے کہ پر امن وحول میں شہری اپنا حق کے ادائدہ ہی استعمال کریں اور ووٹ ڈالنے کے لیے ایسا شناختی کارڈ لازم زائد المیاد شناختی کارڈ پر بھی ووٹ ڈالنے کی اجازت قومی اسمبلی کے لیے سبز اور سمائی اسمبلی کے لیے سفید بیلٹ پیپرز کا استعمال بیلٹ پیپر لینے کے بعد امیدواروں کے نشان پر محل لگائیں ایک ہی امیدوار کے انتخابی نشان پر محل لگائیں ایک سے زائد امیدواروں کے نشان پر ہرگز محل نہ لگائیں دو انتخابی نشانوں کے درمیانی حصے پر بھی محل نہ لگائیں غلط طرح سے محل لگانے پر آپ کا ووٹ شمار نہیں ہوگا بیلٹ پیپرز فولڈ کرنے سے قبل محل کی سیاہی کو سوکھنے دیں بیلٹ پیپر کا کوئی حصہ پھارنے سے بھی ووٹ مسترد ہوگا بیلٹ پیپر پر کوئی پرچی چسمہ کرنے پر بھی ووٹ شمار نہیں ہوگا تگڑے امیدوار تگڑے مقابلے مصمیق نون کے قائد نواز شریف کا اینے اک سو تیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد سے مقابلہ اینے اک سو ستائیس لاہور میں پیپرز فارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو نولی کے اتاتارڑ اور ازاد امیدوار زہیر عباس کھوکھر میں جوڑ پڑ گیا اینے اک سو چرانوے میں بلاول بھٹو اور جی جو آئی کے راشد محمود سومرو آمنے سامنے آسل زداری کا اینے دو سو سات میں سردار شیر محمد رنج سے مقابلہ اینے چبالیس میں جی جو آئی کے مولانا فضل رحمان پیپرز فارٹی کے فیصل کریم کنڈی اور علی امین گنڈاپور میں میچ پڑ گیا اینے دس منیر میں برشتر گوھر علی خان پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے شیر اکبر خان اور مصمیق نون کے سالار خان میں مقابلہ اینے اکتر میں خواجہ آسیف اور رہانہ ڈار امنے سامنے اینے دو سو اور تالیس کراچی میں خالد مقبول شدیکی اور ازاد امیدوار ارسان خالد کے درمیان مقابلہ اینے دو سو بیالیس میں ایم کی ایم کے مصطفیٰ کمال اور پیپرز فارٹی کے قادر مندخیل میں سخت مقابلہ ہے سب سے پہلے سب سے معتبر الیکشن کی ہر خبر اعتماد کے ساتھ صرف دنیا نیوز پر ملک پر کے پالنگ سٹیشن سے الیکشن سے پہلے اور نتائج تک دنیا نیوز آپ کے ساتھ ساتھ لاہور کراچی اسلامباد پشاور کوئٹہ ملتان اور قبائلی ازلا سے لے کر ملک کے کونے کونے سے نمائندوں اور تجزیہ کاروں کی سب سے بڑی ٹیم پل پل کی خبر پاکستان کے سب سے بڑی الیکشن ٹرانسمیشن آپ کے لیے برائے راز ووٹنگ کے دوران اور واقعات کی حقیقی منظر کشی کے لیے دیکھئے دنیا نیوز سادہ اکثریت ملتی ہے تو ہمارے وزیر آزم نواز شریف ہوں گے سادہ اکثریت نہیں ملتی تو وزارت عظمہ کا فیصلہ مشاورت سے ہوگا دہشتگردی کے واقعات کا مقصد لوگوں کو ڈرانا ہے تاکہ وہ پولنگ سٹیشنز کا رخ نہ کریں ہمیں بڑے فیصلے کرنا ہوں گے ایسے احساسوں کو بیچنا چاہیے جو نقصان کر رہے ہیں حکومت بنتے ہی ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہوگا ہمیں مل کر تعلیم کے مدان میں آگے بڑھنا ہے آئی ٹی کے شعبے میں کام کی ضرورت ہے صدر مسمی اگنون شہباز شریف کی گفتور نواز شریف یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وزیر آزم بن چکے ہیں تاریخ میں ہر الیکشن کی شفافیت اور لیول پلینگ فیلڈ پر سوالات اٹھے بانی پی ٹی آئی نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کی میاں صاحب بھی اسی سیاست کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں ہمیں نفرت کی سیاست کو ختم کر کے غربت اور مہنگائی کے خلاف لڑنا ہے شفاف الیکشن ہوئے تو پیپرس پارٹی کی پوزیشن بہت مستحقم ہوگی اپنے پی ڈی ایم ووٹ کو عزت دینے اور مہنگائی کم کرنے کے لیے بنائی تھی مگر اس کے مقاصر تبدیل کر دیا گئے چیئر میں پیپرس پارٹی بلال بھٹو کا غیر ملکی ادارے کو انٹرویو